جانو حامیز صاحب اس مردمہ میں جولائی میں اگست میں عمرے پہ گیا اے خدا کے بندے نے اللہ حضرت مکی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا عشاقی نماز پڑی مجھے کہنے لگا حضرت آؤ آپ کو شیخ عبداللہ ناصر سے ملا کے لائے میں نے کہا وہ کون ہے کہ سیدہ صدیق اکبر کے خاندان سے ہیں بوڑے تھے بزرگ تھے پتلہ سا جسم تھا چہرہ ایسا لگنا تھا جیسے صدیق کی نور چہرے پہ نظر آ رہا ہے اللہ یہ کون ہے روزانہ صرف زمزم بھی پیتے ہیں یہ کون ہے ایک ایک دن میں پچپن پچپن تواف کرتے ہیں یہ کون ہے انیس سو انتالیس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی تھی یہ کون ہے انیس سو ایک آنوے میں حضرت لہوری نے حضرت شیخ زکریہ نے حضرت حسین عمد مدلی نے اجازت دی تھی یہ کون ہے جنہوں نے میرے عزیزوں پتہ نہیں انہوں نے یا ان سے اللہ یعنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا یا انہیں پڑھایا تھا نیچے بیٹھ اور میرے بارے میں پوچھا یہ کون صاحب ہے دنیا ساتھ کمالے کہنے لگے یہ پیرے طریقت ہیں یہ رہبر شریعت ہیں یہ قاری القرآن ہیں انہیں دنیا ساری قاری حنیف کہتی ہے کہ اللہ اکبر بہت اللہ کے آگے بندوں کے آگے رو رو کہ اللہ کی طرح متوجہ کرتا ہے دنیا اس کی ماتتی ہے پتھر دل موم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر جب یہ باتیں ہوئی تو حضرت میرا چہرہ دیکھ کے فرما کہل گے ہوں گے ہمیں کیا لینا ہوں گے ہمیں کیا لینا میرے کندے پر ہاتھ رکھا کمیاں ساری باتیں چھوڑو یہ بتاؤ تمہاری اللہ سے علیک سلیک کیسی ہے تمہارا اللہ سے تعلق کیسا ہے میں نے کہا حضرت یہ تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں فرمایا اگلے سال خدا سے تعلق بنا کے لانا پھر نسبتوں کا نور دوں گا دنیا سے تعلق بنا رہے ہو جہاں فائدہ کوئی نہیں تعلق اس سے بنا جہاں چھوڑ کے جانا ہے ماں تعلق کتنے منہ ہوئے اور جہاں واپی جانا ہے ماں تعلق بنایا ہی کوئی نہیں اللہ سے تعلق بنا ہو اللہ سے تعلق بنا ہو مزہ تمہائے گا دھیان تیرا اٹھے فیصلے زمیل پہ آ جائے گے ہاتھ تو اٹھائے گا دامن بولنے سے پہلے بھر دیا جائے گا آج میرے عزیزو اللہ اکبر کہ آپ نے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی خدا پاک کی قسم اس یقین کے ساتھ اٹھنا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ایمان تقوے والی زندگی آمن اتقو اللہ وکونو مصادقین میں نہیں کہتا عبدالحنان جیسے منو میں کہتا ہوں جو اللہ کہہ رہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے کون ہے تمہیں پوری دنیا کے اندر سچے تمہیں قرآن والے ہی نظر آئیں گے ایمان والے ہی نظر آئیں گے